پاکستان کے صدر کے طور پر آصف علی زرداری نے جیت حاصل کر لی ہے زرداری پاکستان کے چود میں صدر بن گئے ہیں انہوں نے عمران خان کی کینڈیڈیٹ محمود خان اچگزئی کو دو سو تیس ووٹوں سے ہرایا زرداری کو چار سو گیارہ ووٹ ملے جبکہ اچگزئی صرف ایک سو اکیاسی ووٹ حاصل کر پائے ہیں آصف علی زرداری پاکستان کے نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں انہوں نے دوسری بار یہ عوضہ سنبھالا ہے زرداری کی جیت پہلے سے ہی تیمانی جا رہی تھی اور اسی کے مطابق نتیجے بھی آئے زرداری پاکستان کے چود میں صدر کے طور پر حلف لیں گے انہیں دونوں ایوانوں میں اکثریت حاصل ہوئی اور تینوں صوبوں میں بھی انہیں بھاری اکثریت حاصل ہوئی آصف علی زرداری کو پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیڈر شاہباز شریف کے قیادت والے چھ رکنے کے اتحاد کی طرف سے اس عوضے کے لیے منتخب کیا گیا تھا اب 411 ووٹوں کے ساتھ زرداری نے اکثان جیت درج کر لی ہے ان کے مقابلے رہے محمود اچکزائی کو محض 181 ووٹ ہی مل سکے ایسے میں دوسری بار صدر بننے کے لیے زرداری کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی اس سے پہلے 2008 میں پہلی بار آصف علی زرداری کو پاکستان کا صدر بننے کا موقع ملا تھا تب انہوں نے 2013 تک اس عوضے کو سنبھال رکھا تھا اب 11 سال بعد پھر اس کی واپسی ہوئی ہے اور نواز کی پارٹی کی طرف سے بڑی جیت درج کر کے وہ پھر پریسیڈنٹ بن گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے حامیوں نے نتیجہ آنے سے پہلے ہی جیت کا جشت منانا شروع کر دیا زرداری کی دونوں بیٹیوں نے اپنے والد کی جیت پر مبارک بات دی تنازوں میں رہنے والے زرداری پاکستانی سیاست کے کافی پرانے کھلاری ہیں جیل میں رہے تھے جبکہ وہ کبھی بھی کسوروار نہیں پائے گئے اب ان کا صدر بننا سیاست میں ان کی واپسی کی علامت ہے یہ ان کے سیاسی کریئر کو نئی زندگی دے گا بیورو ریپورٹ سلام ٹی وی تو پاکستان کو عاصف علی زرداری کے طور پر نئے صدر مل گئے ہیں حالانکہ دوسرا یہ کارکال ہوگا ان کو اور کس طریقے سے اپنے کامکاج کو وہ آگے بڑھائیں گے اور جو بھی ذمہ داریاں ان کے کنتوں پر ہوں گے کس طرح سے ان کو بخو بھی نبا پاتے ہیں یہ دیکھنا اہم ہوگا اسی پر ہم چرچہ بھی کریں گے خاص مہمان ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں زمیر دہتو جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جو کی سینے جنرلسٹ ہیں پاکستان کے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ میٹر جنرل جے کے بنسل جی بھی جڑ چکے ہیں جو کی سٹراتیجک ایکسپرٹ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہے گروپ کیپٹن یوکے دیونات جی بھی جڑ گئے ہیں جو کی انٹرنیشنل افیر ایکسپرٹ ہیں آپ سبھی کا بہت خیر مقدم ہے ہمارے خاص پروگرام میں سب سے پہلے زمیر صحابہ بھی کے پاس آنا چاہوں گی میں آپ دیکھیں پاکستان کو نئے صدر کے طور پر آصف علی زرداری ایک بار پھر ان کا چناب ہوا ہے یہاں پر چنابوں میں انہوں نے جیت حاصل کی ہے کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اسے اور اب ان کے جو دوسرے کاریکال ہوگا کیا امید کی جا رہی ہے اس میں زمیر دہتو جی سن پا رہے ہیں آپ مجھے لگ رہا ہے فلال ابھی ان سے کانٹیکٹ ہمارا نہیں ہو پا رہا ہے یوکے دیونا جی بھی جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ یوکے دیونا جی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب پاکستان میں کس طریقے سے اپنے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں آصف علی زرداری دوسرے کاریکال میں کتنی امید ان سے کی جا سکتی ہے جہرہ جی پہلے تو میں پاکستان کے لوگوں کو اپنی شب کامناہ دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک نیا پردھان منتری اور نیا پریسیڈنٹ چنا میں امید کرتا ہوں بھارت کے سارے لوگ امید کرتے ہیں کہ اب پاکستان میں ایک ستھائی سرکار پانچ سال تک پکے گی اور ان کی جو ملٹری ہے اور آئی ایس آئی ہے وہ اس میں کسی طرح کا ہستکشپ نہیں کرے گی اتنا کہنے کے بعد اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور درشکوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو بھی پریسیڈنٹ بنتا ہے یا پرائی منسٹر بنتا ہے اس کے لیے پانچ سال تک وہاں حکومت میں رہنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے پاکستان کی آرمی جو ہے آئی ایس آئی ہے وہ پردے کے پیچھے سے ہمیشہ اپنے پریسیڈنٹ کو اور پرائی منسٹر کو ایک ہی دواب میں رکھتی ہے کہ وہ ہندوستان کی طرح بری نظر سے دیکھیں کشمیر کے بارے میں گرم گرم سٹیٹمنٹس دیتی رہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو انٹرنال پولٹیکس میں سٹریس آ جاتا ہے تو ابھی آسیف علی زرداری کے لیے سب سے بڑی چنوٹی تو یہ ہوگی کس طرح سے اپنی فوج کو کابو میں رکھا جائے فوج کو صرف کینٹونمنٹ میں رکھا جائے اور بولا جائے کہ اپنی ٹریننگ اور پرپریڈنیس پر دھیان دیں